دوستو ہم سبھی کے من میں کم سے کم ایک بار یہ ہے بات جرور آئی ہوگی کہ مرتے وقت انسان کی دماغ میں کیا چلتا ہے کیا اسے درد ہوتا ہے یا اپنے گھر پریوار کو چھوٹنے کا دکھ اگر آپ سبھی کو بھی ان سوالوں کا جواب نہیں مل سکا ہے تو ایسٹونیا کی انیورسٹی آف تارتو کے سائنٹس نے اس بات کا پتا لگایا ہے میڈیا میں آئے خبروں کے مطابق ڈوکٹر رول ونسٹ نام کے ایک وشیش اگر نے 87 سال کے بودھے آدمی پر ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا یہ بزرگ مرگی سے پیڈت تھا اس نے مرنے سے کچھ سمیہ پہلے یہ ایجی مشین سے بزرگ کے دماغ کی ریکوڈنگ کی دوستو یہاں پہلی بار تھا جب یہ ایجی مشین کی مدد سے کسی مرتے ہوئے ویکتی کی دماغ کی حرکتوں کو ریکوڈ کیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریسرچرز نے بتایا کہ جس بزرگ کے دماغ کو ریکوڈ کیا گیا اسے ہارٹ اٹیک آیا تھا اس دوران اس کا دماغ ایجی مشین سے کنیکٹیڈ رکھا گیا تھا دوستو اس مشین کے جریعے پتہ لگا کہ مرتے وقت شخص کے دماغ میں کچھ ایکٹیوٹی ہوئی ریکوڈنگ کو جب دوبارہ دیکھا گیا تو حیران کر دینے والے فیکٹ سامنے آئے بتایا جا رہا ہے کہ شخص کے دماغ میں ایکٹیوٹی کو دوران جو ویفز دکھی بھائی ایک دم ویسی ہی تھی جیسی سپنا دیکھنے کے سمیں بنتی ہیں بتایا گیا کہ ایک ویکٹی مرتے وقت کچھ سمیں کے لیے پوری زندگی کو یاد کرتا ہے جانکاری کی مطابق مریض کی موت کے سمیں قریب 900 سیکنڈز تک ریکوڈنگ کی گئی تھی اس ریسرچ میں پتا چلا کہ جب مریض کا دل دھڑکتا رہا تب تک اس کے دماغ میں ویفز بھی بنتی رہی ان ترنگوں سے پتا چلا کہ مریض کوئی سپنا دیکھ رہا ہے یا اپنے جیون کی پرانی یادیں جی رہا ہے موت قریب آئی تو یہ ویفز بھی کم ہونے لگی دوستو میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ بھی پتا چلا کہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس ایکسپریمنٹ سے ریسرچ میں کئی اور راستے کھل جائیں گے اس سے یہ پتا چل سکے گا کہ انسان کے شریر کا کون سا انگ موت کے بعد کتنی دیر میں ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ایکسپریمنٹ مینٹل ایکٹیوٹی کے بارے میں بھی سمجھ وکسط کرے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آل پک کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں